اس بات کو نہ پی ٹی اے کے راہنما سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو نہ نون لیگ سمجھ پا رہے ہیں اور نہ تجزیہ نگار سمجھ پا رہے ہیں ستمبر ستم گر ہوگا سیاسی طور پر اتنی سی کہانی ہے باقی ساری فلمیں ہیں ستمبر پاکستان میں ستم گر ہوگا یا بازی گر ہوگا یہ ہے میری آج کی کہانی اور اس کہانی کا عنوان ہے پاکستان تحریکین صاحب اور عمران خان صاحب سے مذاکرات کا راگ یہ جو آپ کہانیاں سن رہے ہیں اچکزی صاحب اور رانہ سناولہ صاحب کی مذاکرات ہو رہے ہیں دو ماہ سے مینہ نواشید صاحب خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمام پارٹیوں سے مل بیٹھنا چاہیے تیسری کہانی آپ یہ سن رہے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ کے شاید عمران خان صاحب سے ہیلوائے ہو چکی ہے یہ تمام تک اور دوسرا مدہ یہ ہے میرا کہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کرنا چاہ رہی ہے کون سی آئینی ترمیم آ رہی ہے خبر بڑی اہم دنگا کہ ککھنی ہے محض ججز کی تعداد بڑھانی ہے باقی سب وارننگز تھی تو ستمبر کے چونکہ میں نے ذکر کیا اور آج عمران خان صاحب نے اڈیالا میں گفتگو بھی کی ہے بادشیت کے حوالے سے بڑی اہم ان کی گفتگو ہے تو ستمبر سے مجھے ایک شیر یاد آئی ہے تمہارے ہجر میں جب بھی کلنڈر پر نگاہ ڈالی تمہارے ہجر میں جب بھی کلنڈر پر نگاہ ڈالی ستمبر کے مہینے کو ستمگر ہی پڑھا میں ستمبر کا مہینہ عمومی طور پر پرانی شاعری میں نئے موسم کا نئے رنگوں کا مہینہ ہوا کرتا تھا لیکن پاکستان میں حالی ہے چند برسوں میں ستمبر سے تمگر ہی ہوتا ہے تو اب سب سے پہلی بات یہ کہ آج جب عمران خان صاحب بولے نا ہڈیالا میں تو انہوں نے کہا جی میں بادشیت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں کبھی بادشیت سے انکار نہیں کیا لیکن اگلا جملہ بڑا اہم ہے ان کا اس سے پہلے کہ میں اصل خبر کی جانب جاؤں کہ ہو کیا رہا ہے یہ کچھڑی کیوں پک رہی ہے کیونکہ عوام کس میں بڑی دلچسپی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے بات بنے گی نہیں بنے گی کیونکہ معاشی تو اور پر بدحالی ہے سیاسی ادھم استحکام ہے دہشت گردی ہے ہم کسی کورنر پر لگ نہیں رہے بلکہ کھڑے لائن لگ رہے ہیں تو خان صاحب نے کہا جی بات میں ان سے کروں گا جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قابلیت ہے یہ بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو نہ پی ٹی اے کے رہنما سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو نہ نون لگ سمجھ پا رہے ہیں اور نہ تجزیہ نگار سمجھ پا رہے ہیں کئی ہمارے محترم صاحب کیوں کی خبریں چھپیں ان کے تجزیہ چھپے کے بات چیت ہو رہی ہے لیکن آگے خان صاحب کا کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں محمود خان اچھا سید کو بات کرنے کا منڈیٹ دیا ہے وہ ان سے کوئی آفر لے کر آئے گا تو بات آگے بڑھے گی اگر ہم ان سے بات کریں گے تو مطلب ہم نے فراڈ الیکشن قبول کر لیا یہ بات بھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر وہ ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب موجودہ حکومت سے تو اس کا مطلب ہے ان کے منڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بات کرو ان سے کیا بات کریں جن کو خوف ہے کہ الیکشن کھل گیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی ایک بڑا دلچسپ انہوں نے جملہ جبولا ہے کہ گنیز بوک کا ورلڈ ریکارڈ میں دو ریکارڈ درج کیے جائیں گے ایک ریکارڈ یہ درج ہوگا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دیتے دیتے بوٹ کو عزت دی خان صاحب کی حصے مزا تو ہے نا جی داد تو دیں اس کی اور گنیز بوک کا ورلڈ ریکارڈ میں دوسرا ریکارڈ یہ درج ہوگا کہ نواز شریف نے چار چیفز کو ساتھ ملایا پھر بھی الیکشن ہار گیا یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ بات چیت کا سنتے ہیں نو میں ایک ایک شور مچانا شروع کر دیتے ہیں نو میں ان کی انشورنس پالیسی ہے یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا نو میں اگر کھل گیا اور وہ اسے بھول گے تو حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی تمہیں گے آپ اور انہوں نے کہا جی آکسفورڈ کا اگر میں چانسٹر بنتا ہوں تو پاکستان کے عزاز کی بات ہو گارڈن میں جو مضمون چھپا ٹیلی میل میں جو خبریں چھپی وہ آپ سن جو کہانیاں وہ اصل میں خان صاحب کوئی فیور دیتی ہیں وہ باتیں خان صاحب کو چاہنے والوں کو فیور دیتی ہیں اچھا جو خان صاحب نے اچھ گفتو کی اس کے بعد پھر میری خبر کیا ہے دیکھئے یہ سب جو مزاکرات کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب فیس سیونگ ہے میری ذاتی معلومات کے مطابق اگر تو واقعہ تن جو مقتدرہ ہے جو اصل سرکار ہے وہ مزاکرات کے لیے تیار ہوتی میری بات دھیان سے سنیے گا اس میں دلیل ہے اگر واقعہ تن مزاکرات کے لیے تیار ہوتے اور خواہش ہوتی تو دلیل میرے پاس یہ ہے جو خبر بھی ہے پھر وہ جنرل ریٹائر فیض حمید کو گرفتار نہ کرتے ان کا کوٹ مارشل کرنے کا اعلان نہ کرتے اور اگر آپ جنرل فیض حمید کو جب پکڑا گیا تو دو پریس ریزے جو جاری ہوئیں اس پی آر کی اس کے آخری پیرا گراف دیکھیں تو ان کا سیاکو سباق سیاسی نوم میں ہی اور پیٹی ایسے تانے بانے پر مبنی ہے تو بھائی سب اگر خواہش ہوری ہمارے دوست بھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اچکزئی اور اناسنا کے درمیان گفتگو دو ماہ سے جاری ہے اب پیش اپ ہوتے ہی مزاکرات کے حوالے سے میڈیا کو شیئر کیا گیا یہ خبر کو یہ مصبت قدم ہے پاکستان کی خدمت ہے بریسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جنابی آری نوازشید کے طرح سے آئی کی کوئی مزاکرات کی پیشکش ہے اور آج انسار اباسی صاحب کی خبر بھی چھپی ہوئی ہے کہ نون اور اچکزئی رابطہ جو ہے اس پہ نون لیگ نے زور دیا ہے کہ پی ٹی اے ہمارے آمنے سامنے آئے اور اگر وہ خفیہ باتشت کرنا چاہتے ہیں رازداری کے لئے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں کیونکہ پی ٹی اے سے باتشت یہ بغیر باقی باتشت ادھوری ہوگی تو دونوں چیزیں جو ہے نا جو فباد چودری خبر اور ان کی آباسی صاحب کی خبر اپنی جگہ درست ہوگی لیکن میری دلیل یہ ہے کہ اگر دو ماہ سے رانہ سنا اور اچھے سے ایک ہی باتشت ہو رہی تھی اور مصبت پیشرفت ہوئی ہے اور پھر میڈیا کو شیئر کی گئی ہے تو پھر جنرل فیض حمید والا کہانی جو ہے وہ چپٹر کھولنی کی رہتی ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو دلیل آپ اپنے ذہن پر زور دیجئے نا کہ یہ ساری کہانیاں ہیں قصے ہیں فیس سیوینگ کے لیے نون لیگ کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی کیونکہ اگر بات چیت کرنا مقصود ہوتا اس میں کوئی انٹینشن کلیر ہوتی آگے بڑھنے کی اکشا ہوتی تو جنرل فیض والا انتہائی اہم اپیسوڈ نہ ہوتا یہ باٹم لائن ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ستم گر ہوگا سیاسی طور پر آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا موجودہ سرکار کے پاس یہ صلاحیت اور یہ منڈٹ ہے کہ وہ خود سے مزاقرات کر سکیں اور کسی فیصلے پر پہنچ سکیں جواب دیجئے کومنٹ میں نہیں ہے نا تو پھر خان ٹھیک کہتا ہے خان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ وہ جمہوری قوتوں سے بات کریں تو انہوں نے کہہ دینا اچھک زی ہے جا کے بات کر لیں وہ اگر آفر لے کے ہیں تو پھر دیکھیں گے کیا بات کرنی ہے اب خان صاحب اگر ان جماعتوں کے وجود کو ان جماعتوں سے انگیج ہو جاتے ہیں پی ٹی براہ راست نونلی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کا مطلب وہ ان کو تسلیم کریں کہ یہ گورنمنٹ انپار ہے ان کا تو سوالی یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جالی ہے مینڈٹ نہیں ان کے پاس اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کے صلاحیت اور قاولی ہے تو ان سے میں بات کروں گا ان سے میں نے بات پھرگر کر رہا تو یہ دو دلیلیں آپ میری سمجھیں تو میری خبر یہ ہے کہ مذاقرات فیس سیونگ کی کہانی ہے مذاقرات اپنے جمہوری روئیوں اور جمہوری ساکھ کو بچانے کی کوشش ہے کیونکہ نہ صرف انٹرنلی بلکہ ایکسٹرنلی پریشر ہے کہ جی پولیٹیکل میس کو آپ سمیٹیں پولیٹیکل میس ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے ایکنومک انسٹیبیلٹی ہے امن و امان کی صورتحال ناقص ہے اس بیش میں بات چیت کریں چیزیں کو سمیٹیں اس میس کو کنٹرول کرنے کے لیے فیس سیونگ کی کہانی ہے اس سرکار کے پاس نہیں ہے اختیار اگر ہے تو بسم اللہ کریں نا نواز شیف صاحب بلائیں آل پارٹیز کانفرنس اگر سنجیدگی ہے تو میرے نواز شیف صاحب بڑے قابل احترام ہے تین چار بار وزیراعظم رہ چکی ہیں خاموش ہیں مسلسل صرف جب سے الیکشن ہو چھے دفعہ بولیں کیوں خاموش ہیں جی اور ان کی خاموشی سے کسے کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی سوچنے کا مقام ہے تو وہ بسم اللہ کریں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں زرداری صاحب کو بھی ساتھ بٹھائیں شہباز صاحب کو بھی ساتھ بٹھائیں پی ٹی اے کو دعوت دیں ان کے ساتھ بیٹھیں کریں نا یہ اگر سنجید ہیں سنجیدگی پہ میرا سوال ہے اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہیں میرے عوام جو ہیں وہ اور میرے چاہنے والے جو ہیں وہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے ہی کوشش کریں یہ مسئلہ زد کا ہے مسئلہ اناؤں کا ہے مسئلہ نو مئی کا ہے مسئلہ حقیقت کے ادراک سے انکار کا ہے جب میرے فیصلہ سازوں کو عوام کا ادراک ہوگا کہ عوام کس مسئیبت میں مبتلا ہیں تب یہ مسئلے حال ہوں گے تب وہ مل بیٹھیں گے بھی ادروائز کہانیاں سنتے رہیں فلان کی خصوصیب خبر خواہ چوئے صاحب کہہ رہے ہیں دو ماہ سے گفت ہو جا رہی ہے وہ کبھی رانہ سنالو صاحب بول پڑتے ہیں کبھی خاجہ سے فریفان صاحب نے تو کہہ دیئے کہ میہ صاحب نہیں کہہ رہے بات چیز غلط دیان آتا ہے خاجہ صاحب بھی انکار کر رہے ہیں ایک خبر ملوتہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ جو بریسٹر سیف ہوں فواہ صاحب ہوں اور اس پر میں داد دوں گا پی ٹی آئی پوچھیں کیوں کیونکہ پی ٹی آئی جانتی ہے کہ ان کے پلے ککھنی یہ خود سے مزاکرات نہیں کر سکتے کچھ بھی آفر نہیں کر سکتے اس بات کو بڑھاوا دے کے پی ٹی آئی اصل میں نون لیگ اور کہیں اور بیچ میں غلط فہمی پیدا کرنے کوشش کرے گی شاہست ہے بھائی کھیل کا حق ہے سب کو اسی لیے نون لیگا وضاحتیں اور تردیدیں دے رہی اسی لیے خاجہ عاصف جیسے کائیاں لوگ اور رکھان سے دکھی جیسے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں انجل کوئی گال نہیں یہ دلائل آپ سمجھے ہیں اتنی سی کہانی ہے باقی ساری فلمیں ہیں سٹوریاں ہیں کوئی سروکار نہیں ہے بلوچستان سلگ رہا ہے کے پی میں دہشت گردی ہے معیشت ہچکولے کھا رہی ہے میں آپ سب عدم اتنان کا ہم شکار ہیں میرے رہنماؤں کو جب میری اور آپ کی فکر ہوگی نا سنجیدہ تو تب یہ ان روئیوں سے باز آکے مل بیٹھنے کو بھی تیار ہو جائیں اور وہ آ جائے گی بہت جلد آ جائے گی اور ان سب کو سمجھ دلارہے ہیں عمران خان جیل بھی بیٹھا ہوا اپنی ڈیٹرنس سے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اسے ثابت کہ میں کھڑا ہوں کر لیں جو کرنا ہے سمجھے مراہ سعید کی بھی کہانی ہے ان کے کے پی میں وہ مداخلت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ مراہ سعید کے اصل میں جو تب پینا وہ یہ ہے کہ کابونی ہے نو مئی کے بعد تو بہرحال جو آخر میں نے بات کرنی تھی قانون سازی کی آئینی ترمیم کی تو خبر میں آپ کو یہ بار بار دیتا ہوں اپنے وی لوگ میں قاضی فائزہ صاحب اپنی مقرم مدد تو سبق دوش ہو رہے ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں ابھی میں اپنی خبر پر قائم ہو جیجز کی صرف تعداد بڑھائی جا سکتی ہے ہائی کورٹ کے جیجز کے معاملے میں کچھ قانون سازی کی جا سکتی ہے اٹھاون نکاتی جنڈا ہے سینٹ میں کوئی خاص بات نہیں ہے لوجستان کے ایک سینٹر ان کی جانب سے صرف آیا وہ تعداد بڑھانے والا معاملہ نورالم کی چیزیں ہوا میں ابھی تک یہ بریسٹر جو ہیں دانیل ان کی نون لیکی ان کی ایک قانون سائد آئے وہ بھی جیجز کی تعداد کے حوالے سے ہے جیجز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے سترہ سے تئیس اکیس بائیس کی جا سکتی ہے تاکہ جو عددی برتری ان کے پاس نہیں رہی تھی وہ پوری ہو جائے باقی all is well مرضی کا چیف جسس بھی نہیں لگا سکیں گے قائد صاحب کو بھی نہیں روک سکیں گے یہ حیصل کہانی اور معاملات کچھ سیٹل ہوئے ہیں جو نورالم نے جب سے پرچیاں لہ رہی ہیں تھی نا وہ اٹھارہ بندرہ بل لے کے آئے تھے تو اس بیچ میں معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں یہ میری اطلاع ہے پارال خان صاحب نے جو کہا کہ اکسفورٹ کے یونیورسٹی کے چانسلر بنتا ہوں تو یہ پاکستان کے لئے عزاز کی بات ہے بات تو عزاز کی ہے لیکن باقی سیاسی جماعت میں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے نا دلچسپ کہانی ہے کیونکہ کانٹروورشل ہو رہا ہے معاملہ جس میں عزازم سواتی بھی خط لکھ رہے ہیں نونلی کے ایکٹیویس بھی سرگرم ہوئے پڑے ہیں وہ بھی پٹیشنز ڈا رہے ہیں جتنا معاملہ خبروں میں آئے گا جتنا معاملہ کانٹروورشل ہوگا اتنا عمران خان لائم لائٹ میں رہے گا اتنا عمران خان ڈسکشن میں آئے گا تو یہ ایدر وی اراؤنڈ فائدہ اس ہی کہا مجھے آج کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ